بسم اللہ الرحمن الرحیم ریال اسٹیٹ سیکٹر سے ہر لمحہ اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین دوہزار بائیس اپنے اخترام کے قریب ہے اور دوہزار بائیس کو اگر ہم ریال اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا اور اس کے ایک مین وجہ ہمارے ملکی حالات بھی ہیں جس کے وجہ سے مارکٹ میں اوورال مندی کا رجحان رہا ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والا سال ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے آمن استحقام اور دھیروں خوشیاں لے کر آئے اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈی ایچ اے کوئٹا کی ڈی اے کوئٹا میں بیلٹنگ کی اناؤسمنٹ کے باوجود پرائسز میں کوئی خاصی بہتری نظر نہیں آئی صرف ایک یا دو دن کے مسنوی پرائس جمپ کے بعد پرائسز واپس نیچے آگئیں اور آج کی ڈیٹ کے مطابق ڈی اے کوئٹا ون کنال اولڈ الوکیشن فائل سکسٹی فور لیک پلس مائنس میں جبکہ نیو الوکیشن فائل سکسٹی ٹو پائنٹ ففٹی لیک پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اگر ہم بات کریں ڈی اے چلاہور کی تو ڈی اے چلاہور میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیز ٹین کے حوالے سے ناظرین فیز ٹین کے اندر ون کنال فائل میں تھوڑی بہتری نظر آئی اور تھوڑی بائنگ سیلنگ بھی دیکھنے کو ملی فیز ٹین کی ون کنال ایفیڈیوٹ فائل آج کی ریٹ کے مطابق ایک کروڑ بیس لاک روپے پلس مائنس میں جبکہ ون کنال ایفیڈیوٹ فائل ایک کروڑ سولہ لاک روپے پلس مائنس میں سیل ہو رہی ہے جبکہ دس مرلہ کے اگر ہم بات کریں تو دس مرلہ میں کوئی خاصی بہتری نظر نہیں آئی اور آج کی ریٹ کے مطابق دس مرلہ ایفیڈیوٹ فائل ہے جو سیونٹی ٹو لیک پلس مائنس میں جبکہ دس مرلہ ایفیڈیوٹ فائل سیونٹی ونٹی لیک پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اسی طرح اگر ہم پانچ مرلہ کی بات کریں تو پانچ مرلہ ایفیڈیوٹ فائل فیز ٹین فیفٹی ٹو لیک پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں فیز نائن کی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیز نائن دو پورشن دو سیکٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک آپ فیز نائن پریزم کے نام سے جانتے ہیں جبکہ دوسرا فیز نائن ٹاؤن ہے فیز نائن پریزم کے اگر ہم بات کریں تو فیز نائن پریزم ایک بڑا پروجیکٹ ہے ایک بڑا سیکٹر ہے جو کہ ٹوٹل سولہ بلوکس پر مشتمل ہے اور ایک انڈر ڈویلپ سیکٹر ہے جس میں ابھی تک ٹوٹل دو بلوکس کیو اور آر میں تین ہزار کے قریب پلوٹس میں پوزیشن دیا گیا ہے جبکہ اگر نائن ٹاؤن کی بات کریں تو نائن ٹاؤن اید کمپیر ٹو فیز نائن پریزم ایک ڈویلپ سیکٹر ہے جس میں ٹوٹل پانچ ڈویلپ بلوکس میں سے چار بلوکس میں پوزیشن دیا جا چکا ہے اور وہ پوپلیٹڈ سیکٹر ہے فیز نائن پریزم کے اگر ہم پرائس کی بات کریں تو اس وقت پانچ مرلا فائل سکسٹی فور پوائنٹ ففٹی لائک پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اگر دس مرلا کی بات کریں تو دس مرلا فائل ایک کروڑ دس لاکھ روپے اور اسی طرح ایک کنال فائل ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اگر نائن ٹاؤن کی فائل کی پرائس کی ہم بات کریں تو نائن ٹاؤن پانچ مرلا فائل سیونٹی تھری سیونٹی تھری پوائنٹ ففٹی لائک کی پرائس میں اویلپل ہے جبکہ چار مرلا فیز نائن ٹاؤن فائل دو کروڑ ستر لاکھ روپے پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں فیز سیونٹ کے حوالے سے تو فیز سیونٹ میں اس وقت پانچ مرلا فائل ففٹی تھری لائک پلس مائنس میں جبکہ سات مرلا فائل سیونٹی ٹو لائک اور اسی طرح دس مرلا فائل ایک کروڑ پچھتیس لاکھ روپے پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے ناظرین یہ تھی ڈی ایچے ہارٹ سیلنگ فائل کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹس جو کہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی امید ہے آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ